آج ہم دیکھتے ہیں کہ جپین کا کیوں نام ہوا مینفیکٹرنگ انڈسٹری میں کیوں کوئی چیز آگے بڑھی تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا فیکٹر تھا آنسٹی ریلائیبلٹی یہ چیز سے باتیں آگے بڑھتی ہیں سچائی بھئی اگر آپ ڈیفیکٹیو مال بھی بیچ رہو بیچ سکتے ہو کوئی معنی نہیں کر رہا ہے لیکن بتا کے بیچو کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں اس کے اندر چیٹنگ والا کام کریں گے تو نقصان ہوگا ہاں وقتی طور پر کوئی فائدہ اٹھائے ہو سکتا ہے ایک بار کسی کو دھکا تم دے سکتے ہو بار بار دھکا نہیں دے سکتے گوڈویل نہیں بنتا ہے اس شخص کا جو اس طرح سے چیٹنگ اور فراڈ والے طریقوں سے کام کرے تو انسان بار بار تو ہی دھکا کھائے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ آنسٹی کام کرتے ہیں ان کا گوڈویل بنتا ہے ان کا نام بنتا ہے مارکٹ میں کسٹرمز ان کے اوپر ڈیپینڈ ہونا چاہتے ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے آنسٹی سے ہوتی ہے آج نون مسلم ورلڈ میں یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی ہم مسلم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور ہمارا ایمان ہے ہم دیکھتے ہیں مسلم تاجروں نے بزنس کے اندر بڑا کام کیا ساتھ ساتھ میں اسلام بھی لے کر گئے کیونکہ اتنے ایماندار ہوتے تھے نا لوگ ان کو دیکھ کر ان کی صرف بزنس سے امپرس نہیں ہوتے تھے ان کے اخلاق سے ان کے دین سے ان کی تعلیمات سے بھی امپرس ہوتے تھے اسلام بھی پھیلتا تھا ملیشیا میں انڈونیشیا میں کون گیا تھا کوئی مسلم آرمی گئی تھی نہیں تاجر گئے تھے مسلم بزنسمن ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یقینا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مل جاتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتاجر صادق الامین معن نبیین وصدیقین وشہداء وصالحین ایک تاجر جو سچا اور اماندار ہوتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا سچوں کے ساتھ ہوگا شہیدوں کے ساتھ ہوگا صالحین کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر کیا کیا بھائی صاحب آپ نے میں تو تاجر تھا لیکن سچا تاجر تھا تو یہ ہے آخرت کا بدلہ اور دنیا کا بدلہ ہے کہ وہ آدمی کا گودویل بنتا ہے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں لوگ اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں لانگ رن میں فائدہ ہوتا ہے یہ ہماری سوچ کی کمی ہے کہ ہم وہ شورٹ رن والے جو ٹریٹنگ والے میتھرڈز ہیں ان کو اچھا سمجھ بیٹھے ہیں بلکل میرے بھائیوں چاہے کتنے بھی لوگ کیوں نہ کر لیں چاہے کتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز چیٹنگ اور فراڈ کا طریقہ کیوں نہ اختیار کر لیں ہم آئے پاس اپنا سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے ہم اللہ کی دیوی بات کو مانتے ہیں ہم انسانوں کے ٹرینڈز اور طریقوں کو اور اس کو نہیں مانتے ہیں اگر وہ اللہ کی طریقے کے خلاف جائے اللہ کی بات کے خلاف جائے